اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں مرابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر وحشی قسائی مودی سے انکار سارک وزرائے خارجہ کانسل اجلاس میں پاکستان کا پرزور احتجاج شاہ محمود قریشی نے بھارتی ہم منصف کی تقریر سننے سے انکار کر دیا کہا بھارت کے ہاتھ کشمیریوں کے خون سے رنگے ہیں پاکستان بھارت سے کوئی تعلق نہیں جوڑنا چاہتا کشمیر کا محاصرہ ختم ہونے تک بھارت سے بات نہیں ہوگی ادھر شاہ محمود قریشی کی بحرین ترکی اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں بھارت ایک بار پھر تنہائی کا شکار سارک سربراہ اجلاس آئندہ پاکستان میں ہوگا وزیر خارجہ کی تصدیق سارک کے رکن ممالک نے پاکستان میں اجلاس کے نقاط پر رضا بندی کا اظہار بھی کر دیا پاکستان جل سار سربراہ اجلاس کے لیے تاریخ تجویز کرے گا امیر ملک امداد نے ہی غربت کم کرنے میں مدد کریں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مشکل حالات کے باوجود بھی ترقی کی رہ پر گمزن ہیں ستر فیصد خسارہ کم کر دیا گیا ٹیکس نیٹ میں اضافہ بڑا چیلنج ہے پاکستان کی سابقہ قیادت کرپ تھی نیو یورک میں معاشی ترقی سے متعلق مذاکرے سے خطاب اور ایشیای سوسائٹی میں سوالات کے جوابات پپلا حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایت پر دینگی سے بچاؤ کے لیے عوام کو اگاہی دینے کے سلسلے میں شروع موہم کے دوران محکمہ صحت میاں والی کی طرف سے گورنمٹ بوائز ہائی سکول حافظ والا میں دینگی بخار کی اگاہی پر خصوصی سیمینار کیا گیا ہیڈ ماسٹر نے سیمینار سے خطاب کیا اور مقررین نے شرکہ کو دینگی کی وجوہات علامات اور بچاؤ کے بارے میں تفصیلی اگاہی فراہم کی آئی جی سینڈ ڈاکٹر امام کلیم کی جانب سے گھوٹکی کے شہید ہونے والے سپاہی کے ورسہ کو تین لاکھ کر چیک دیا گیا ڈاکٹر فاروق نے دوہزار سولہ میں ڈیوٹی کے دوران ایکسیڈنٹ میں شہید ہونے والے شوکت علی کے والد کو اپنے ہاتھوں سے چیک دیا شہید ہمارا سرمایا ہے اور شہیدوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ڈسٹرک پولیس آفیسر حسن حسد علی کی طرف سے تبادلہ ہو کر جانے والے اے ایس پی شہزاد عمر عباس کے عزاز میں الودائی تقریب کا انعقاد اے ایس پی کی خدمات کو سراحہ اور ڈی پیو میاں والی نے اے ایس پی کو تعریفی شیلڈ سے بھی نوازا نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکولر نیون موسیقی